اسلام علیکم فیفا ورلڈ کپ کو سٹارٹ ہوئے تقریباً دس دن ہو چکے ہیں بیس نومبر کو سٹارٹ ہوا تھا اور آج یکم دسمبر ہے اور میں آج پہلی ویڈیو اس پر بنا رہا ہوں پہلے ویڈیو آج اس لیے پڑی لیڈ بنا رہا ہوں اس کی ریزن ہے وہ ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہو رہا ہے قطر میں اور یہ ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے دو سو بیس پلین ڈالرز اس پر انویسٹ ہوئے اور ایک قسم کے پورا نیا شہر بنایا ہے قطر نے اس کے لئے جس میں آٹھ نئے اسٹریڈیمز اور پتہ نہیں کیا کیا میں اس کے ہسٹری کا سب سے بڑا ورلڈ کپ ہے اس کے جو اوپننگ سرم نیتی وہ ماشاءاللہ بڑی بہترین ہوئی قرآن کی طلاف سے سٹارٹ ہوئی سب کچھ اور اس پر جو باقی قطر نے پبندیاں لگائی ہیں ٹورس پر کہ شراب وغیرہ نہیں لاسکتے اس پر اب یورپینز کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی ایک مسلمان گھنٹری نے ان پہ تری بے بندیاں کیسے لگا دی ہیں اب خیر یورپینز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس ملک میں ہو رہا ہے جیسے آپ کے ریشیا میں یا پھر پچھلا جو سودو فریقہ میں ہوتا ورلڈ کپ وہاں پہ ان کی لاز تھے تو سب نے ان کے لاز کو فالو کیا تھا اسی طرح ہم اب قطر کے لاز ہیں سب کو قطر کے لاز کو فالو کرنا چاہیے فوٹبال ورلڈ کپ سے جو میری پہلی میموری ہے وہ ہے دو ہزار دو کے ورلڈ کپ میں اور جس میں جرمنی اور برازیل کا فائنل ہوا تھا اور رونالڈو نے دو گول مارے تھے وہ اس ٹائم وہی بات کی میری پہلی میموری ہے اور اس ٹائم رونالڈو 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 پوری دنیا کا فیورٹ اس ٹائم رونالڈو تھا اس کے بعد جب دو ہزار چھے کا ورلڈ کپ ہوا اس میں خیر میری یہ تھا کہ میری چوائسز ہاں ہرلڈ ورلڈ کپ میں جو ٹائم فائنل جیتی تھی وہ میری فیورٹ ہو جاتی تھی دو ہزار دو میں برازیل پھر اس کے بعد دو ہزار چھے میں جب اٹلی جیتی اس ٹائم میری فیورٹ اٹلی تھی اور اس کے بعد جب دو ہزار دس میں سپین جیتی تو میرے فیورٹ اس ٹائم سپین کی ٹیم ہوگی اچھا دو ہزار دس تک تو یہ تھا کہ جو ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی وہ میری فیورٹ ہو جاتی تھی لیکن دو ہزار بارہ تیرہ میں جب میں نے میسی کو دیکھنا شروع کیا فرنس ٹائم تو اس کے بعد سے ابھی تک میسی کے علاوہ میرا فیورٹ کوئی ہے ہی نہیں جس ٹیم میں میسی کھیل ہے کہ میں وہ میچ دیکھوں گا اور وہی ٹیم میری فیورٹ ہوگی دو ہزار چودہ کو ورلڈ کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جرمنی کے ساتھ فائنل تھا اور میسی ارجنٹینہ ون زیرو سے آ رہی تھی اور میں لیٹرلی رویا تھا اس میں اس لیے کہ جی میسی فائلل آ رہا ہے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے ورلڈ کا میں فرانس نے بڑی بوری تر ارجنٹینہ کو مارا ارجنٹینہ کورٹر فائنل سے باہر ہوگی بڑا دکھ ہوا اس ٹائم بھی اس بار میں لیٹ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تو پہلے میچ ارجنٹینہ ہار گئی سعودیہ سے اور وہ ایک ٹورنمنٹ کا سب سے بگر سٹ اپ شر تھا وہ اس لیے کہ ارجنٹینہ جب تھی ورلڈ کپ میں آئی تھی وہ تھرٹی سکس میچز انبیٹن آئی بھی تھی مینز کہ وہ اس ورلڈ کپ کے موسٹ فیوریٹ ٹیمز میں سیکھ آئی تھی اور ابھی رینکنگ میں بات کرتے ہیں ارجنٹینہ تھرڈ نمبر پہ ہے اور وہ جب سعودیہ سے آ رہی تو عجیب سا دل ٹوٹا ہوا تھا وہی جب پاکستانی ٹیم جس طرح سے محبت سے آ رہی تو عجیب سا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن اس کے بعد جو اگلا میچ ہوا میکسیکو سے وہ بڑا زبردست میچ ہو اس میں جو میسی نے گول کیا کیا یہ بات ہے اس بندے کی اور آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج ارجنٹینہ کا میچ تھا پولینڈ کے ساتھ اور وہ بڑی سکونز ارجنٹینہ نے اسے ان کو دو سفر سے مارا ہے کہ جیسے مسئلہ ہی ہوئی نہیں تھا وہ بیچارے تو پتہ نہیں کرنے کے آئے مجھے سمجھ نہیں آئی پولینڈ کی نمک مجھے سمجھ نہیں آئی وہ تو لگتا تھا کہ گول بچانے آئے ہیں وہ نہ کوئی اٹیک کر رہے ہیں پورے میچ میں کوئی میرے کہا ساتھ دو ایک اٹیک بھی نہیں بہتنے ان کی طرف سے اس کے براغ سکر ارجنٹینہ کی بات کر رہے ہیں اٹیک پہ اٹیک اٹیک پہ اٹیک اٹیک پہ اٹیک میسی نے ایک پنیلٹی میس کی وہ جب اس کا پنیلٹی مجھے تو پتہ تھا کہ شاید ہی مس کر دے گئی اتنا بڑا پلیئر اتنا بڑا پلیئر ہے یہ لیکن جب پنیلٹی کے بعد آتی تو پنیلٹی مجھ کر دیتا ہے یہ چیز مجھے آج تک سمجھ دی آئی اس نے جب پنیلٹی مجھ کی اس کے بعد پھر دو گول سے ارجنٹینہ جیتی ہے میچ اور ابھی ان کے گروپ کے بعد تو ارجنٹینہ فائنل میں میسی کے راؤنڈ آف سکسین میں جائے گی ہے وہاں پہ ان کا میچ ہوگا آسٹریلیا سے اور دوسری طرف جو پولنڈ ہے وہ بھی دو سفر سہارنے کے باوجود اجھ سے نیکس راؤنر میں چلی گیا retrouver گا پرانس سے آجاتا گروپ's کی بات گلیں تو گروپ A میں نیدرلینڈ اور سینیگل جو ہیں وہ کولیفائی کر گئے سینیگل ہیں نیکس راؤنر کے لئے نیدرلینڈ سات پوائنٹز کے شفات اور سینیگل کے چھے پوائنٹز گروپ B کی بات کرد گلیں تو اس میں انگلینڈ اور USA کی ٹینا وہ فارورڈ کر گئے ہیں نیکس راؤنڈ میں انگلینڈ کی سات پوائنٹ گروپ سی جس میں ارجنٹینہ کے دین تھی وہ ابھی دک کا سب سے ایکسائٹنگ گروپ تھا اس وجہ سے کیونکہ جب پولینڈ اور ارجنٹینہ کے میچ فنیچ ہو گئے اور دوسری طرف میکسی کو اور سعودیہ کا میچ چل رہا تھا اور اس طرف کے جو میچیز کے ریزائٹ لیتے ہیں وہ اس پر دبینٹ کرتا تھا کہ پولینڈ آگے جائے گی یا پھر میکسی کو آگے جائے گی اچھا گروپ سی میں ارجنٹینہ اور پولینڈ کے دینی میں آگے جا چکہ ارجنٹینہ اپنے دو میچ جیتی ہے چھے پوینٹ کے ساتھ آگے اور دوسرے نمبر پہ پولینڈ آئی ہے گروپ ڈی میں فرانس اور اسٹریلیا کے ٹیم میں آگے گئے لیکن آج فرانس تیونس کی ٹیم سے آر گئے بڑی آرہ تو یہ مجھے پہلے دو میچ بڑی زلی وہ جیتی ہیں لیکن آج آر گئے ہیں لیکن پھر بھی کوالیفائی ہو کر چکے تھے فرانس اور اسٹریلیا نے گروپ ڈی میں سے کوالیفائی کیا اب باقی جو گروپ سے ان میں تقریباً ہر ٹیم کے ایک ایک میچ رہتے ہیں لیکن پھر بھی برازیل اور پروٹکال کے ٹیم میں ایسی ہیں جو نیکس راؤن کے لئے لیڈی کوالیفائی کر چکے ہیں چھے چھے پوائنٹ کے ساتھ ابھی ان سب ٹیموں کے ایک میچ رہتا ہے تو ورلڈ کپ بڑا اوپن ہے زفا میری بیسٹ 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 ویشیز ہیں میسی کے لئے اور میسی کے وجہ سے ارجنٹیرا کے لئے آئی ہوپ اور آئی ویش کے میسی یہ ورلڈ کپ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جی جائے